اس سبا میں منچ پر براجے اس سبا کے اگوا پوروک اندری منتری اور راجستان لوگ سیوہ آئیوک کے اجڑکس رئیسی آر چودری صاحب اس جھوندو جلے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار کے اگواہی کرنے والے پون جی یاکی جلے کے پرزم ناغریک حرسنی جی ابھی ابھی جن کی بات آپ نے سنی راجستان ویدھان سبا کے تیز تراغ نیتا بھائی راملال جی سمانیا بگڑی صاحب یوہ نیتا راجست جی پردان کردھاری جی بہن سوشیلا جی بھائی سنجے جی انگر جی اور میرے سامنے بھی راجت آج اس پریورتن کے سنکلپ میں اپنے سنکلپ کو ایک ارادے کے ساتھ اس اسوں میں بھیاترہ کی سبا ہے جو پورے راجستان کے اتر پوروں دکشن چاروں دسوں میں چل رہی ہے آج تیر میں دن اس بھیاترہ کے ہم آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں یہ پانچوان جلہ ہے اور میں میرے انہوں سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پریورتن کی اکراب جنیاترہ بن گئی ہے یہ پریورتن کی آنڈھی یہ تفان بن گئی ہے یہ سرکار جو اپنے امتے میں دو سفتہوں میں تکتی سرکار بچی ہے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چنانو آئیو کا پرنیدی منڈل راجستان میں سب بیٹھا کر رہا ہے اور اس کے بعد دو سفتہ کے اندر اندر آچار سہیتا لگ جائے گی چنانو کی دھمد بھی بچ جائے گی اور میں داوے کے ساتھ کہتا ہوں جن جلوں میں میں گیا ہوں اور مسیح طور پر یہ شیخہ باتیں یہ بیروں کی بھومی یہ سہیدوں کی بھومی یہ ارپن اور ترپن کی بھومی اس بھومی میں لوگوں نے دھان لیا ہے کامیسو اتیاشاری سرکار کو ہمیسا ہمیسا کے لئے پانچ سال کے لئے مٹا دی کتنا بدلاؤ ہے سیار چودری صاحب منچ پر بیٹھے ہیں سیار چودری صاحب آپ اور تیس سے کے چیئرمنٹ میں اور پتکالین گرہ منتری گلاب چنجی کتوریا ایک کارکرم میں ایک وشیو دیالے کے کارکرم میں اجمیر میں آئے آپ آئے گرہ منتری جی کھڑے ہوئے میں کھڑا ہوا پورے پنڈال میں تالیا بجی اس لیے بجی ایک نشپکستہ کے ساتھ ہمارے بھاوی پرساسم اور ساسک بننے والے لوگوں کا چین کرنے والا نسپکس رکھتی آیا ہے اور آج جب بھائی راجیس بابل آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ پوروں رپیسٹی کے چیئرمنٹ بیٹھے ہیں آپ دیرے سے مجھے پوری لگا کر کہہ رہے تھے میرے نام کے آگے رپیسٹی کا چیئرمنٹ کہنا بند کرو آپ یہ کہہ رہے تھے رپیسٹی میں جس پرکار کی لوٹ اور جھوٹ چلی ہے اور آپ بھی مجھے کہہ رہے تھے آجاد بھارت میں پہلی بار رپیسٹی کا کوئی ممبر جو چیپ سیکرٹری سے بھی اوپر اہدے کا ہوتا ہے جسے مکہ منتری سویم لکھ ست سے نام جد کرتے ہیں آپ بھی نے کہا وہ جیل کے سیکھچوں کے پیچھے ہے ایڈی اسے پوستاج کر رہی ہے بابلال کٹارا سے اور وہ ایڈی کو کہہ رہا ہے میں نے ایک کروڑ پچھتر لاکھ پی دیکھ کر میں آر تیسی کا ممبر بنا ہوں کتنا فرق آ گیا ان بات ایک سرکار وہ جو سچائی کے محرک پر چلتی تھی اور ایک سرکار یہ جس نے پیپر لیک کرنے میں اور پیپر لیک کرنے میں بھی ایسے لوگوں سے لیک کروڑے دودھ کی رکھوالی گلی کو بٹھا دیا میں آج میں اگر پٹوار سنگھ کے ایک گیاپن کو دیکھ رہا تھا پٹوار سنگھ نے گیاپن دیا کہ ہم نے آپ کے راج میں میں سیار صاحب آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا آج خبر بھی چھپی ہے پٹوار سنگھ نے کہا کہ کسانوں کے بیس اجار کسانوں کے زمین ہم نے ایک دو تین کر کے نلام کی کرچہ مگن کسانوں نے چکایا نہیں سرکار نے وعدہ کیا تھا ان کسانوں کو جب وہ ڈیفارٹر ہو گئے اور جو نوٹس نکلا روڑا ایکٹ کے اندر ڈیڑھ پرسنٹ کمیسن ملتا ہے جو جمین نلام ہوتی ہے کسان کی تو پٹواریوں کو اٹھالیس کروڑ پہ ملنا تھا ان کو یہ میں نہیں کہہ رہا راجستان کا پٹوار سنگھ کہہ رہا ہے چوئیس کروڑ تہتر لاکھ ملے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری اور راسی چکاؤ تو بھئیہ یہ انہوں نے کہا تھا نا کرجہ پورا ماں ہو جائے گا اب ان کی تو جمعہ جمین نلام ہو گئی انیس اجار چھے سو کسانوں کو نوٹس ملے ہوئے ہیں ایک لاکھ چوئیس اجار کسان ان کے کھاتے انٹیے کر دیئے آپ بھی اپنا اپنا کھاتا سمال لیں یہ سپنوں کی شودہ اگر ہے سرکار سپنے دکھا کر سپنوں کو توڑنا جانتی ہے ابھی آنے پر ہمارے رس کے سامنے میں نے اس بھنڈاوہ میں ایک بڑا بدلاؤ دیکھا اقلیت کے بھائی اور وسیع سطول پر ملشیسر کے لوگ سواگت کر رہے تھے میں نے دینے سے پوچھا یہ بدلاؤ کیوں ہیں اتتر ملا جب تھانے دار پر جن کو ہم نے اپسنا میں وارڈ دے کر بھیجا تھانے دار کوئی سارا کرتے ہیں شویل کھا کو پکڑ کر لاتے ہیں پیٹ پیٹ کر اس کا پاؤں توڑ دیتے ہیں ہم گوار کرنے جاتے ہیں ہمیں اتتر ملتا ہے یہ کام تو ایسا ہی ہوگا اس لئے ہم نے تیہ کر لیا کسی اتنے ہزاری سرکار کے گردوں میں کھڑے ہوں گے بھائیوں مجھے تو بڑا چمبہ ہوا میں نے تو سوچا تھا اس لینج میں ایک آئی جی ہوگا آپ کے اس مندالوں میں تو یہ شوراں جی جاکڑ آئی جی سے بھی بڑے ہوگئے بھائی کون ہے شوراں جی جاکڑ کیا میرے پیرے پاس بھی میرے گنڈمن چلتے ہیں ایک گنڈمن پورے ساسن پر ساسن کو چلائے اور مرجی جو کہے کبھی کسی سربنچ اور مقدمہ ہو جائے کبھی کسی رائے ماتا کی جمین پر راستہ کٹنے کے لیے آگے آ جائے کبھی جبردستی موجہش میں جا کر اُدھگاکن ہو جائے کبھی کمال سر میں مجھے تو بڑا چمبہ ہوا اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں میرے کو بڑا درد بھی ہوا یہ مہاں نیتر تو بیٹھا ہے یہ کمال سر کی گھٹنا اس سری کا تھوٹی مہلا کی گھٹنا آپس کا جگڑا ہوتا ہے مہلا کو رات میں لے جا کر پیٹا جاتا ہے راج کی عبادہ کا مقدمہ کیا جاتا ہے اس سے بڑی سرمناک بات کیا ہو سکتی ہے یہ کیسے سرکار اور کیسے بردندی آپ سب لوگوں میں ہم گھڑی گھڑی میں گئے تھے اپچناو میں گئے تھے آپ چار سال پہلے جب اس گھڑی گھڑی کے اندر یا کانگریس کے منتری گھوم رہے تھے ہر گاؤں میں کہے کہ سکول لے لو بوڑ دے دو پھر کوئی کہا سڑک لے لو بوڑ دے دو پھر کہنا تھے کولیج بھی کھول دیں گے بوڑ دے دو پھر نوکریاں بہت دی چالو کر دی پھر وہاں کرجا پورا ماں آپ بوڑ دے دو آپ نے کتے بوڑ دیئے یاد کر لو پھر آپ کے بوڑ سے مت کی پیٹی سے ایسے ہنکاری پرگیتی کو آپ نے چنا جس کا بختان آپ کو کرنا پڑنا ہے آج راجستان کے اندر بجلی کی کٹوٹی سے کسان حیران اور پریسان ہے اس وقت ارزا منتر جی یہاں کہہ کر گئے تھے کہ آپ کے سارے بجلی کے پینڈنگ کنیکشن پورے ہو جائیں گے آپ کو چوئیس گھنٹے گھر میں بجلی ملے گی یہی مرسے سر میں محصر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم نے یوجنا بنا لی ہے جانتا پارٹی کے سمیں میں اٹھارا پیسے تھا سب سے مہنگا میں رہا دے دوں گا ارے پانچ سال کے مکہ منتری جی جن گھوشنا پتر میں آپ نے گھوشنا کی تھی کہ آپ پیٹرول اور ڈیجل کو سستہ کرو گے آپ گیس سلنڈر کو سستہ کرو گے چار سال اور سات مہنے آپ کو چندہ نہیں رہی آخری پانچ مہنے میں یہ سپنوں کو سوڈاگر سرکار نے آپ کو کہا گھر میں بس ایک مہنگائی راہت کیمپ لگائیں گے اور مہنگائی راہت کیمپ میں کیا کیا یہاں بھینے بیٹھیں ہیں موچ سے لوگ بیٹھیں یہ ودوہ پینسن یہ ودہوستہ پینسن جب سندرہ جی تھی تو پانچ سو روپے تھی ساڑھے سات سو روپے گوئی آپ کو کسی کو کیمپ میں نہیں بلایا کیونکہ پی پیو جاری ہوا بات انہوں نے ساڑھے سات سو بے ڈائیسو کی بڑھوٹریں کی اور لائن لگوالی مجھڑکوں کی لائن لگوالی بھتواب بہنوں کی آپ کو ڈائیسو روپے بڑی بھتواب کنسن کب ملے گی جب میری پھوٹی لگے ویگارنٹی کارڈ لے کر جاؤ یہ جو ناٹوں کی کر رہے ہیں یہ گیس سیلندر کی باہت کر رہے ہیں مہا چکواری سے کہہ کر گا رہا ہوں اس گیس سیلندر کے اندر یہ پانچ سو روپے کی جو سبسیڈی کی بات کر رہے ہیں چار سو روپے موڈی جی کی سرکاری چار سو روپے موڈی جی بھیجتے ہیں آپ کو وائس مہینے سے پردان منتری اندھنی یوجنا کے اندر راجستان میں چار کروڑ بھوکتاؤں کے پاس ہر مہینے پانچ کلو گیاں ہوں پتیو بھوکتا گئے یا پانچ کلو چاوڑ ایک کلو دال پہنچ رہے ہیں کروڑا کے کلو چاوڑ پہنچ رہی ہے اور مکہ منتر جی کہتے ہیں کہ میں دے رہا ہوں ہاں آج کلو ہے وہ انپورنا کٹ جرور دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں ایک کروڑ لوگوں کو دوں گا میں راجے گاہ ساڑھے آٹھ سال تک سواست ملتری رہ چکا ہوں میں جمعاری سے کہہ رہا ہوں بائی سیمپل بھیل ہوئے ہیں بائی سیمپل سویا بین کے تیل میں ملاوٹ حلدی میں ملاوٹ دھنیا میں ملاوٹ مرچ میں ملاوٹ اور کوئی میری بات نہیں مانے تو لے کے آ جانا ان کا سارا مسئلہ کھول کے دیکھ لینا اور اس میں بھی بھائیوں کمیسن خوری کے لئے ملاوٹ کچھ نہیں سیار صاحب میں نے دپارٹمنٹل سٹور سے یہ ساری چیزیں مگائی سرکار جتے میں دے رہی ہے اس سے ڈھانوے روپے کم میں ڈپارٹمنٹل سٹور دے رہا ہے اور یہ ملاوٹ کے ساتھ دے رہی ہے اور ملاوٹ بھی اس لیے آپ نے اکھواروں میں پڑھا ہوگا یہ انپورنہ یوجنہ مدان سفاہ کے اندر کہا گا کہ تین ہزار کروڑ کی یوجنہ ہے خات اور رسد ویباہ اس یوجنہ کو لاغو کرے گا کمیسن کی بات بیٹھی نہیں پٹاپس کی خاتری کے وقت سے کچھ بات کہیں تو یہ آگے بڑھ کر ادھالال جیم جانا تو سہکاریتہ منتری ہے انہوں نے کہا میں آپ کیا پیٹ بھروں گا ان سے کر کے ان کے پاس پیسڈیس یوجنہ کو انہوں نے ٹیلر مینڈ ایک بڑھا پن جاری کیا پچاس تروڑ پہ جس نے پرسد سپلائی کیا پسہر سپلائی کیا جلے میں اسی کو ملے گا ایک کی کمپنی تھی راناوت کی اس کو مل گیا اور اس نے ملاوت کھولی چاہ دو گئے یہ آج کل ہماری بہنگر ٹیلی فون لینے جاتی ہے میں نے آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں ٹیلی فون لے لوگے ٹیلی فون کو کھولو گے مکھے مندر جی کے فوٹو کہلاؤ بات کرنے کی کوشش کو بات کرنے مشکل ہے پر سامدہ نہیں دیکھ کر جا رہا ہوں ٹیلی فون کو گھر میں مت رکھ لینا آپ نے کل اخباروں میں پڑا ہوگا کوٹڈی کے اندر آج میر کے اندر ایک بہنٹ ٹیلی فون لے کر آئی ٹیلی فون علماری میں رکھ دیا تین دن بات ٹیلی فون کی بیٹری بھٹی کیونکہ چائنہ کا سب سٹیڈر مال ہے پورے گھر میں آگ لگ دی اس کے اندر بھی انہوں نے واضح کیا تھا ایک کروڑ پہنٹیس لاکھ مہینوں کو ہم ٹیلی فون دیں گے سمان پھون دیں گے دھائی ازار کروڑ کا پراؤدان کیا میں نے امیدان سباہ میں پوچھا مکہ مندر جی اسلام بتاؤ ایک کروڑ پہنٹیس لاکھ ٹیلی فون اور دھائی ازار کروڑ تو کہنے لگے الگ الگ بیجز میں دیں گے پھر بولے چاریس لاکھ دیں گے اب سترہ لاکھ پر آ کے بعد اٹھکی ہے اور رکشہ بندن پر کہا ایک سب بہنوں کو دوں گا تو بہنوں میں بھی بھی دواؤ یہ بھئیہ بھی یہی تھے یہ بہنیں بھی یہی تھی اور جب جمیر کسکنے لگی تب بہنوں کی یاد آئی اس لئے بھائیوں میں تو آپ سے ایک ہی بات کہنا گا یہ سرکار ویڈیپن کی سرکار ہے اس سرکار میں سب چیزیں ویڈیپنوں میں دکھائی دیتی ہے ویڈیپنوں میں اینپون ناکٹ دکھائی دے گی اس میں ملاوڑ ویڈیپنوں کے اندر سمارٹ ٹیلی فون دکھائی دے گا اس میں ملاوڑ اور آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہم اندرا گاندی روزگار گارنٹی یوگنا سہر میں چلا رہے ہیں مناؤں میں آپ کے سہر کے کیا حل پناہ رکھی ہے ایک کو روزگار ملا تو میرے کو بتاؤ آپ کی سٹریٹ لائٹ بند ہے تیرا پٹا میرا پٹا میرا پٹا تیرا پٹا اور پٹوں میں بھی کیا تنسل کرنے وگا ہم یہ سرکار کر رہی ہے ہر چیز میں بھرتا چار ہے آج کل جب پوری زمین کسا کہیں تو کہتے ہیں ہم انہماپ ہاتما گاندی کے نام سے پرlaw بھرتی کریں ان کو پتاریس سوٹ پل دیں گے وہ ہمارا پچار کریں گے اور پچاس ہزار کی بھرتی چالو کر دی پھر مولے راجیو گاندی کے نام سے ولندر بھرتی کریں گے ان کو ہمارا ستنا ہزار پل دیں گے وہ ہمارا پچار کریںگے سرکاری دل سے پھر راجیو گاندی میٹر یوجنا کے اندر دھائی ہزار لوگوں کو بڑھتی کریں گے ان کو ہمیں تیتیس ہزار پہ دیں گے یہ آج کل ویڈیو کانٹسٹ چل رہا ہے ہماری یوجناوں کا کانٹسٹ مکہ مندر جی آپ اپنے بشتاچار میں جن جن لوگوں نے کھاتی پائی ہے ان کا کانٹسٹ کرائے تو پتہ لگے کون ایک نمبر پر آئے ارے کبھی کسی نے سوچا سرکار میں منتری رہے چار بار ویدائق رہے بارت سنگھ مکہ مندر جی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مر گیا اور جب ایمان مرتا ہے تو ہماری سنسکرتی کہتی ہے ارپن بھی ہونا چاہیے ترپن بھی ہونا چاہیے میں بدل ہو رہا ہوں میرے بال بھیج رہا ہوں اور بجلی کے آپ کیا بات کیوں ہو بھئی اس علاقے میں تو حالت خراب ہے بجلی کے لیے منتری دھرنے پر بیٹھتے ہیں اور آپ نے لال نائری کی بات آپ نے سنی ہوگی ناتھی کے باڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہ لال ڈائری یہ لال ڈائری کی سرکار ہے فرماز ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں یہاں چاہاں آپ نے نئے آئی جی بنا رکھے ہیں شوران جی جا کرو اپنے ملے صاحب کے گنمنٹ اور یہ دوچھے لوگ ان کا سب کا نام لکھ لینا لال ڈائری لے کر پوزتھانے دار کا نام بھی لکھ لینا جس نے میری بہن کو بلا کر پیٹا جس نے جبردستی اُدھگاٹن کروایا جس نے چگن سنگھ جیسے سرپنس پر مختما کیا ان سب کے نام لال ڈائری میں لکھ لینا سمیں کا چکر گھوم رہا ہے آپ کا پڑوسی ہوں بساؤں اور خاسولی میں فرق نہیں رانہ سر میں فرق نہیں آپ سے ٹڑھا ہوں جو موائر اسے کہہ کر جا رہا ہوں آنے والے کا بول والا ہے اور جانے والے کا مو کالا ہے اس سرکار کی ودایت کے ہیں آپ کو اس پرورتان سنکلپ یادوان کے ساتھ اپنے سنکلپ کو ملاو یہاں ہمارے امیدوار منچ پر بیٹھے ہیں راضی تک دل میں امیدین اور آکام شاہین لوگوں کی رہتی ہے پر کتنی بڑی بات کہیں یہ امیدوار سب ایک کے لیے ایک سب کے لیے ہیں ٹکٹ جس کے ہاتھ میں آئے گا کمل کا فول لکھر آئے گا وہی امیدہ کپتان ہوگا اور کپتان کے ساتھ یہ بچتہ چار کی لڑائی اور پس برشت اور فکار کو کسان ملوبی سرکار کی ودایی ہم کریں گے آج سواگت سبا میں آپ سب لوگ آئیں آپ کا بہت بہت دنیواد بہت بہت دھابا رائن نرزنگرہ دھوڑ آرات ماتا کی